بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کا آغاز دعا سے ہوتا ہے اور اس میں بہت سی دعائیں ہیں جو انسان کو انداز بدل بدل کر رب کائنات کے آگے نخایت آجزی کے ساتھ اپنی حاجتیں بیان کرنے اور اسی کے سامنے اپنی استعدائیں بیش کرنے کے طریقے سکھلاتی ہیں لیکن مختلف مقامات پر رب العزت نے اپنے امبیاء کی زبانی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعاوں کے جو توفے عطا کیے ہیں ان میں سے ہر ایک قبولیت کے حوالے سے ایک کیمیائی نسخہ ہے یہ دعائیں گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبروں جیسی برگزیدہ ہستیوں نے بھی اپنی حاجت براری کے لیے صرف اسی کی طرف رجوع کیا اور اسی کی آگے اپنی جھولی پھیلائی یہاں پر میں آپ کے لیے مختلف امبیاء علیہ السلام کی چند قرآنی دعائیں ماں ترجمہ اور تشریح پیش کروں گی رب دو جہاں شکیناً ایک دن اپنی ان عظیم اور بزرگ ترین ہستیوں کی دعاوں کے صدقے امت مسلمہ کو موجود مشکلات کے گرداب سے نکال لے گا اور اس وطن عزیز کے حالات پر کہ جو صرف اسی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا کرم فرمائے گا اور اس میں سچے دین کو سربلندی اور اپنے نام لیواؤں کو سرخری اتا کرے گا حضرت موسیٰ کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینہ سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی حارون کے منع کرنے کے باوجود ان کی قوم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو وہ سخت برہم ہوئے اور اس پریشانی کے عالم میں اپنے رب سے یہ دعا کی اور پھر اس میں یوں اضافہ کیا ہمارے سر پر اس دعا بھی ہیں بس ہمیں ماف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے آپ سب سے پڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرماؤں تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا اے پرورتکار مجھے کچھ ایسی چیز بدلائیں جس سے تجھ کو یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعائیں مانگا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لائلہ اللہ کہا کرو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اسے تو تیرے سب ہی بندے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لائلہ اللہ کہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لائلہ اللہ انتہ میرے رب میں تو اپنے لئے کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجوز میرے اور ساتوں زمین کو ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا تو اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں آپ یہ دعا کیا کرے انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی سبحان اللہ